جیکلین فنانڈس نے کیا ہے یہ بڑا کھلاسہ سلمان خان کی فلم کیک ٹو کے بارے میں آئیے بتاتے ہیں آپ کو خبر ڈیٹیل میں پر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمستے دوستو میں ہوں شل کچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مووی زدہ بھائی جان سلمان خان کی موسٹ اویٹڈ فلم رادھی اور موسٹ وانٹڈ بھائی کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہی چل گیا پر اب اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری فلمیں کر رہے ہیں ٹائگر تھری اس کے بعد ان کی اب آنے والی فلم کیک ٹو جس کو حالی میں جس لاسٹ یور ہی اینڈ اینڈ آف لاسٹ یور میں ہی لوگ کر دیا گیا تھا اور جیکلین فنانڈس جو ہے انہوں نے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے اس فلم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ فلم جو ہے وہ فلوز پر جانے والی ہے دوہزار اکیس میں مد جانوری میں جی دوستو مد جانوری سے ہی ہمارے جو سلمان خانے وہ شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ فلحال تو وہ انتیم یور فائنل ترود یہ جو فلم ہے دہ فائنل ترود سوری انتیم دہ فائنل ترود یہ فلم کی شوٹنگ کر رہے ہے اپنے یو نو سالے صاحب کے ساتھ تو اس پرکار سے ان کا شیڈیول جو ہے وہ بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹائٹ شیڈیول چل رہا ہے بھائی جان سلمان خان کا پھر بھی وہ ککٹو کی جو شوٹنگ ہے وہ جلد ہی چالو کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کی ٹائگر تھری یہ ٹائگر تھری جو ایسی فلم میں بھی سلمان خان کرنے والے ہیں ٹائگر تھری ہو گئی پھر آمیر خان کی فلم لال چھڈا میں وہ ایک cameo اپیارنس کرنے والے ہیں ہمارے جو پتھان موی ہے یعنی بادشاہ آف بولی وڈ ہمارے شاروق خان کے موی میں بھی سلمان خان ایک cameo رول پلے کرنے والے ہیں تو ویسے تو سلمان خان کا پورا کا پورا یہ والا سال بھی پیکٹ ہے آپ صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ فلمیں کتنی فٹا فٹ ریلیز ہوتی ہے بڑے پر گھر پر جب بھی ریلیز ہوں گی بھائی جان کی فلمیں ہیں بھائی ہم دیکھنے کے لئے بڑے ہی اتسک ہیں آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں اور آپ کیک ٹو میں جاکلن فنانڈریس سلمان خان کو دیکھنے کے لئے اس چوڑی کو دیکھنے کے لئے کتنے اتسک ہیں بتائیے ہمیں in the comments below we are waiting to hear you میں ہوں شلکچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں movies اڈا KGF chapter 2 کا ٹیزر آنے والا ہے کل دس بچ کر اٹھارہ منٹ پر اور ہم سب سے زیادہ excited ہے کیونکہ KGF chapter 1 جو تھا وہ ہی اتنا بڑا دھماکے نار hit ہو گیا تھا اور اس movie کے کچھ کچھ dialogues جو ہے وہ آج بھی ذہن میں پلتے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کی اب صرف کچھ ہی دیر کا انتظار ہے اور ہمیں دیکھنے ملیں گے یش یش کے ساتھ ساتھ نان آرہ دین سنجو بابا جو پلے کر رہے ہیں ادھیرہ کا رول اور انہیں کے ساتھ ساتھ ہمیں روینا تندن بھی دیکھنے ملنے والی ہے KGF chapter 2 میں دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کی پروشان نیل جو ہے وہ ہمیشہ سب کو ایک curiosity کا جو دیا ہوتا ہے وہ سب کے دلوں میں جلا دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے بگوز ہمیشہ سے وہ ایک کچھ باوم ڈروپ کر دیں گے اور پھر بولے گے اب یہ آپ کو دیکھنے ملے گا تھوڑے دنوں بعد پہلے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا جب انہوں نے announce کیا تھا کہ تیزر جو ہے وہ دیکھنے ملے گا 8 january کو 8 january 8 کو ہمیں دیکھنے ملے گا 10 بچ کر 18 منٹ پر اور آج انہوں نے شیر کیا ہے ایک پوسٹر ٹیزر جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ just one day to go for the teaser اور میں سب ہی جو درشک ہے سب ہی فانس ہے انہوں نے جتنا بھی پیار دیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ٹیزر جو ہے وہ خاص کر کے crazy فانس کے لیے ہے دوستو تو کیا آپ KGF کے crazy fan ہے اگر ہے تو کمنٹ کر ہمیں بتائیے we are waiting to hear you میں حوشل کچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں موویز اڈا بھائی جان سلمان خان نے سارے فانس کو دے دیا ہے ایک بڑا سرپرائز اپنی فلم کاغذ میں آئیے بتاتے ہیں آپ خبر ڈیٹیل میں پر اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے نمستے دوستو میں حوشل کچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں موویز اڈا دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں بھائی جان سلمان خان نے لینڈ کی ہے اپنی آواز یعنی ان کی آواز ہے فلم میں وہ خود نہیں ہے اور جب ستیش کاشک کو یہ بات پوچھ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سبھی کو یہ پتا تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی مادیم سے سلمان خان چاہیئے تھے ہماری فلم میں کیونکہ ہمیں یہ پتا تھا کہ اگر سلمان خان نہیں ہو سکتے تو بھائی جان کی آواز بھی کافی ہے ان کے فانس کو خوش کرنے کے لئے اور ہم سبھی جانتے تھے کہ صرف اس آواز سے بھی ان کے فانس بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتے اور ہماری فلم کو دھیر سارا پیار کرتے آخرگار سلمان خان کی فلم ہے تو بھائی جان کے فانس تو پیار کریں گے ہی ان کے فلم کو بٹ ان کی آواز سننے کے لئے سبھی کے سبھی بہت زیادہ اتسک ہے ویتاب ہے سننے کے لئے کس پرکار سے سلمان خان نے سٹارٹنگ میں بھی ایک پویٹری رسائٹ کی ہے اور اینڈ میں بھی ایک پویٹری رسائٹ کی ہے انہوں نے اس پرکار سے سلمان خان نے بہت ہی اچھی طریقے سے اس پوری فلم کاغس کو بریکٹ کیا ہے ایسا ماننا ہے ستیش کاشک کا آپ نے اگر فلم نہیں دیکھی ہے تو فٹا فٹ دیکھئے سلمان خان کی آواز سنیے انہوں نے کیا کبیتہ کہی ہے ہم سب سے وہ بھی سنیے اور بتائیے کہ آپ کو کبیتہ کیسی لگی سلمان خان کا آواز تو بہترین ہی لگا ہوگا آپ کو اور فلم خاص کر کے کیسی لگی کاغس یہ فلم بتائیے ہمیں کاغس یہ فلم سٹریم ہو رہی ہے زی 5 پریمیم پر تو فٹا فٹ جائیے دیکھئے اور ہمیں کمینسمن بتائیے کہ آپ کی کیا ٹائگر شروف نے ساجہ کیا ہے ایک نیا سرپرائز اپنی سوشل میڈیا پلاتفارم پر فانس کے لئے آئیے بتاتے ہیں آپ کو خبر ڈیٹیل میں پر اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمستے دوستو میں حوشل کچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مووی زڈا دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹائگر شروف جو ہے ان کا پہلا سنگل جو تھا انبیلیویبل اس کو بہت سرہایا گیا نوازا گیا ان کے فانس کے طرف سے ویوئرز کے طرف سے اور فائنلی اب دوسرے سنگل کے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے ٹائگر شروف اور اس کا نام ہے کیسانوہ اور اس کا صرف ایک چھوٹا سا ٹیزر جو ہے اور ایک موشن ٹیزر دکھایا جا رہا ہے اس میں یہ دیکھ رہا ہے کہ کس پرکار سے ٹائگر شروف جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے ایپس کو فلان کر رہے ہیں آنکھوں پر چشما لگایا ہوا ہے انہوں نے اور بلاک کلر کا شرٹ جس کے بٹنز اوپن ہے اور بلاک کلر کے آؤٹفٹ میں ٹائگر شروف کھڑے ہے اور پیچھے ایک کلب کی سیٹنگ ہے جی دوستو تو کسانوہ اور اس جو موشن پچر میں ہے موشن ٹیزر میں وہ صرف اتنا ہی چھوٹا سا ایک موزک ہے اور اس میں یہ بول رہے ہیں ٹائگر شروف کہ ایف آئی واز ایک کسانوہ جی دوستو کسانوہ وہ ہوتے ہیں جو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ آشکی لڑھاتے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہمارے کیوٹ سے ٹائگر شروف بنیں گے کسانوہ اپنے نیو سنگل کے لیے آپ کو ٹائگر شروف کا اوطار کیسے لگ رہا ہے بتائیے ہمیں in the comments below we are waiting to hear you میں ہوں شلکا چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں movies اڈا ایک بہترین ایکٹر ایک اچھے انسان ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ سلمان کھان ایک بہت ہی اچھے بزنس مین بھی ہے اور یہ بات انہوں نے پروف کر دی ہے جب سے انہوں نے سل کر دیے ہے سارے کے سارے رائٹس of his most awaited فلم رادے your most wanted بھائی to z studios آئیے بتاتے ہیں آپ کو خبر ڈیٹیل میں پر اس سے پہلے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے نمستے دوستو میں ہوں شلکا چوان اور آپ دیکھ رہے ہیں movies اڈا دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلمان کھان جو ہے انہوں نے کس وجہ سے رادے اور most wanted بھائی اس فلم کو z studios کو بیچ دیا یہ سبھی کے دماغ میں سبھی کے ذہن میں ایک سوال تھا جو گھوم رہا تھا اور فائنلی اس کا جواب آہی گیا ہے ایک بہت ہی close source نے یہ ریویل کیا ہے کہ آدھتیا چوپرا اور سلمان کھان یہ دونوں بھی بہت ہی اچھے بزنسمن ہیں اور دونوں کو بھی بزنس کا انڈسٹری کا بہت ہی اچھا نولج ہے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وائی آر ایف کی فلم ہے رادے اور موسٹ وانٹڈ بھائی جس کو سیل کر دیا گیا ہے z studios کو کیونکہ z studios سے یعنی ایک online مادیم سے ہمیں جتنا profit مل سکتا ہے آج کی دنیا میں اتنا profit theater میں نہیں مل سکتا ہے کیونکہ theatrical rights اگر صرف اسی پر سلمان کھان concentrate کر دیتے تو اب covid کا time بھی چل رہا ہے اور theater سے کتنا business آئے گا یہ تو پتا نہیں حالانکہ گھر بیٹے بیٹے ہم نہ صرف movie دیکھیں گے پر گانے بھی دیکھیں گے گانوں کو بھی enjoy کر سکیں گے اور بہت الگ الگ قسم کے مادیم ہے جہاں سے ان کو revenue مل سکتا ہے اس لئے سلمان کھان نے جو ہے سلمان کھان اور عادت چوپرا نے ایک ساتھ مل کر کے سارے کے سارے rights دے دیئے ہے z studio کو کیونکہ ایک ہی studio کو سارے rights دینے سے بہت ہی اچھا فائدہ profit ہوتا ہے تو اس پرکار سے سلمان کھان نے پھر ایک بار یہ پروف کر ہی دیا کہ وہ واقعی ہے bollywood کے سلطان آپ کو کیا کہنا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے in the comments below we are waiting to hear you مہشل کا جوان اور آپ دیکھ رہے ہیں movies اڈڈا